اعلامہ اقبال نے جو کہا جمہوریت مجلس شورائی ابلیس اعلامہ اقبال کی نظم ہے پڑھی ہوگیا آپ نے پڑھیے اس کو وہ جمہوریت کے مطالق ہیں ابلیس کی مجلس شورائی اس میں ابلیس نے پارلیمنٹ بنائی اس پارلیمنٹ میں آر علاقے کے نمیندے چونی اور جمہوری ممالک کا نمیندہ آیا اور اس نے آ کر شیطان کو یہ کہا ابلیس کو کہ ابلیسی نظام عامریت اس کو خطرہ ہے جمہوریت کی طرف سے کہ کچھ ملکوں کے اندر عامریت ختم ہوتی جا رہی ہے جمہوریت شروع ہوتی جا رہی ہے تو ابلیس نے اس کو ڈھانٹا اس نمیندے کو اسے کہا کہ تجھے شیطان کا نمیندہ ہو کر اتنا نافہم ہے نالائک کہ تجھے یہ نہیں پتا چلا کہ یہ بھی اپنا ہی نظام ہے یہ جمہوریت بھی اپنا ہی نظام ہے وہی عامریت ہی ہے وہی ملوکیت ہے یہ ہم نے صرف اس کا پیراہن بدل دیا ہے لبادہ بدل دیا ہے اس کے کپڑے بدل دیا ہے اور یہ ہمارا ہی لباس پہنے ہوئے ہے اس کے اندر جو ہے وہ یہی ہمارا نظام ہے اس کے اندر ہمارا ہی نظام ہے اس لئے وہ بہت اہم ہے وہ نظم جو علامہ اقبال نے لکھی ہے ابلیس کی مجلسے شورا یہ کیوں ابلیسی نظام ہو گیا جمہوریت علامہ اقبال کے نزدیک اور یہ کہاں سمجھ میں آیا ظاہر ہے علامہ اقبال اگر پاکستان کے ہندوستان کے کسی دینی مدرسے میں پڑے ہوتے مرنے تک علامہ اقبال کو نہ قرآن سمجھ میں آنا تھا نہ امامت سمجھ میں آنی تھی نہ جمہوریت علامہ اقبال نے جا کر جمہوریت کے ممباب مہد میں وہاں جا کر جمہوریت کو دیکھا کہ جو لوگ امام ہیں جہاں جمہوریت پیدا ہوئی ہے جمہوریت نے جنم لیا اس کی جنمگاہ پلیس آف برت وہاں پر گئے اور وہاں دیکھا کہ دیکھو یہ جمہوریت جو نظام ہے یہ کیا ہے اس کی جائے ولادت میں جا کر اس کو دیکھا اور وہاں سے سمجھ میں آیا کہ یہ تو وہی شیطانی نظام ہے ابلیسی نظام ہے اس کو انہوں نے لبادہ پینا دیا ہے یہ پیدا کہاں سے ہوا جنم جمہوریت کا کہاں سے ہوا توجہ فرمائیں جمہوریت اس تصور کا نام ہے کہ جو حق دین نے اللہ کے لئے مقرر کیا ہوئے ہیں یعنی یہ اللہ کا حق ہے اللہ کا اختیار ہے وہ اللہ سے لے کر اللہ کو انکار کر کے اللہ کو اس نظام سے باہر کر کے نفی کر کے اللہ کی نفی کر کے اور جو اختیارات جو حق جو منصب اللہ کے تھے جو حیثیت و مقام وہ جمہور کو دے دیا کہ اب جمہور اللہ ہیں عامریت میں جمہور کی جمہور نہیں ہوتے رعایہ ہوتے ہیں عامریت میں عوام لوگ رعایہ ہوتے ہیں رعایہ یعنی مویشیوں کی طرح ہیں اور ملکیت ہیں یہ پادشاہ کی پادشاہت میں جس مملکت میں پادشاہت ہو اور کینگڈم ہو وہاں رعایہ ہوتی ہے وہاں جمہور نہیں ہوتے رعایہ ہے وہ یعنی جس طرح کھیت پادشاہ کے ہیں پہاڑ پادشاہ کے ہیں دریا پادشاہ کے ہیں یہ سب اس کی ملکیت ہیں یہ لوگ بھی اس کی ملکیت ہیں یہ اموال ہیں پادشاہ کا مال ہیں یہ اموال ہیں اشیاء ہیں جمہور نہیں ہیں جمہور کا مطلب یہ ہے کہ جو کام دین میں اللہ کے لیے مقرر کیے گئے ہیں یا اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ یہ اللہ کا کام ہیں وہ سب جمہور کا کام ہیں یعنی جمہور کو اللہ کی مسند پر بٹھا دینا اللہ کی وجود کی نفی کرنا اللہ نہ قانون بنا سکتا ہے اللہ نہ ہدایت کر سکتا ہے اللہ نہ حاکم بنا سکتا ہے نہ حکومت کا منشور بنا سکتا ہے اللہ کو فارق کر دیا کہ لوگوں سے اللہ کا کوئی سرکار نہیں ہے بھلے جس کو اللہ پسند ہے اللہ سے تعلق رکھنا چاہتا ہے وہ قانون سے باہر جا کر حکومت سے باہر جا کر اپنے گھر کے اندر نیجی زندگی میں ایک کمرے میں اپنی مسجد میں اپنی امام بارگاہ میں جا کر بے شک اللہ اللہ کر لے لیکن قانون میں نہ آئین میں نہیں